موسیقی ایک رات مجھے یاد ہے جب باد بہاری پھرتی تھی جلہ میں لیے خوشبو کی سواری عالم کی ہر ایک چیز سے تھا کیسا تاری کونے میں جذبات کے کام تھے جاری گنگو گھرٹا چان کو دامن میں چھپائے چھپکی چلی جاتی تھی قدم تیز اٹھائے تو جب چانی کل آیا تو عالم ہوا روشن ہر سمت نظر آنے لگی وادی اے من پاکی گیئے حسن سے دھوئے گئے گلشن مہتا کے چہرے پاپڑی نور کی چلمن روح کو شوے دامنے دریا میں ستارے اور چان سے ہونے لگے رے رے کے اشارے تو لٹنے لگے عالم میں تجلی کے خزانے دہرائے گئے حسن زلیخہ کے فتانے مو چوم لیا جھوم کے گنچوں کا سبانے ہاتھ آگئے فطرت کو ماں چلنے کے بانے گلشن کو چلا نور کا توفان تھی مٹ کر ایک قطرہ شب نم جو گرا دامنے گل پر تو یہ چان یہ ماں سونسا اپسانا فلک پر آباد ہے چھوٹا سا سنم خانا فلک پر گردش میں ہے شاید کوئی پیمانا فلک پر پھر جوش میں ہے میں فیل رندانا فلک پر اے مہوے خدا آرائی کوئی یوسف سانی یا سیر کو آئی ہے زلیخہ کی جمانی یا سیر تو اے رحمت کل پھر مجھے دیوانا بنا دے ہر لغزی شپا منزل جانانا بنا دے گلشن کے ہر ایک پھول کو پیمانا بنا دے پھر اس آتے کونین کو میں خانا بنا دے پھر آج اجازت ہو تو دل کھول کے پیلوں کہ عالم سے میرا مشرب رندانا جدا ہے پہمانا جدا مسلک پہمانا جدا ہے میں خانا الگ مقصد میں خانا جدا ہے ہم درد کے ماروں کا حرف خانا جدا ہے کہ ساقی میرا ساقی بھی ہے میں خار بھی خود ہے مخلوق کا خادم بھی ہے سردار بھی خود ہے جب بیمار محبت بھی دو عالم کی دوا بھی مشہور زمانا بھی زمانے سے جدا بھی جوتوں کی مرمت بھی حکومت کی قضا بھی ایک اکدائے دوشوار بھی اور اکدائے دوشوار بھی ایک اکدائے دوشوار بھی اور اکدائے دوشوار بھی ابراکتہ ہی یر میں تھا ہر ایک ادا سے ورنہ کوئی کاوش تھی نسیری کو خدا سے کہ ممبر پام کر تو مسلح پانا ماضی مسجد میں جو مسکین تو میدان میں راوی مالی کا بھی گلشن میں کبھی شاہِ حجازی صد غیراتِ محمود کبھی فقرِ عیازی کہ ہر حال میں ہر حال میں ہر بھیس میں یکتا ہو یا گانا بدنام نُسے دی ہوئے اے وائے زمانا ہر حال میں ہر بھیس میں یکتا ہو یا گانا بدنام نُسے دی ہوئے اے وائے زمانا تو یہ موم کا دل رکھتے ہیں پتھر کا جیگر بھی یہ خود ہی شناور بھی ہیں دریا بھی گوھر بھی ملا بھی ضرور پڑھا ہے اللہ تو یہ موں کا دل رکھتے ہیں پتھر کا جیگر بھی یہ خود ہی شناور بھی ہیں دریابی گوھر بھی ملا بھی کشتی بھی کنارہ بھی بھاور بھی مشہود بھی شاہد بھی نظارہ بھی نظر بھی مشہود بھی شاہد بھی نظارہ بھی نظر بھی خود جن سے محبت ہیں خریدار بھی خود ہیں بازار بھی خود صاحبِ بازار بھی خود ہیں تو سنتے ہیں صدا زحمتیں گفتار سے پہلے دیتے ہیں دعویٰ پرسیشے بھی ماتے پہلے گاہکینیں مل جاتے ہیں بازار سے پہلے بک جاتے ہیں خود عرض خریدار سے پہلے یہ مصر کے بازار کے مہتاج نہیں ہیں یہ طالبِ سینہ پہے میں راج نہیں ہیں تو عیسار کی میزان ہے سودائے وفا ہے شاہنشہ کونین غلام محموں میں کھڑا ہے بازارِ محمد ہے خریدار خدا ہے یوسف سے کہو بکنے میں اس طرح مرضا ہے عیسار کی میزان ہے سودائے وفا ہے شاہنشہ کونین غلاموں میں کھڑا ہے بازارِ محمد ہے خریدار خدا ہے یوسف سے کہو بکنے میں اس طرح مرضا ہے یہ نقشے وفا کچھتے ہیں کھینچے نہیں جاتے یہ نقشے وفا کچھتے ہیں کھینچے نہیں جاتے یوں صاحبے دل ڈکتے ہیں بے یوں صاحبے دل ڈکتے ہیں بیچے نہیں جاتے تو توفان بھی میرا جے نظارہِ علی کو ہر موجِ بلاخِ کنارہِ علی کو کب غیر کی تکلیب گوارہِ علی کو مشکل میں رسولوں نے پوٹا ہر موجِ بلاخِ کنارہِ علی کو ہر موجِ بلاخِ کنارہِ علی کو تو توفان بھی میرا جے نظارہِ علی کو ہر موجِ بلاخِ کنارہِ علی کو کب غیر کی تکلیب گوارہِ علی کو موجِ بلاخِ کنارہِ علی کو میرا رسولوں نے پوکارا ہے علی کو ہیدر کی اگر چشمیں ان آیات نہ ہوتی یا خوب سے یوں سکھ کی ملاقات نہ ہوتی تو جنگل میں بھی پھر آئے دیاروں کو بھی دیکھا توفان کی موجوں کو کناروں کو بھی دیکھا کی سہر پہالوں کی بھی غاروں کو بھی دیکھا جنگل میں بھی پھر آئے دیاروں کو بھی دیکھا جنگل میں بھی پھر آئے دیاروں کو بھی دیکھا توفان کی موجوں کو کناروں کو بھی دیکھا کی سہر پہالوں کی بھی غاروں کو بھی دیکھا دشمن بھی ملے سیکھوں یاروں کو بھی دیکھا کوئی مگر اخلاص کا بانی نہیں ملتا کونین میں ایک حیدر سانی تو آئے دستِ کرم دامنے لیوانا ہے خالی امیدِ سکون سے میرا افسانا ہے خالی جلبوں کی زیاد سے دیلے بھی رانا ہے خالی اے ساقیے کا سر میرا پہمانا ہے خالی ہر دم کا وظیفہ ہے تیرا نام ایدھر بھی ہتنین کے صدقے میں کوئی جانے کہ تقدیر کا ٹھکرایا ہوا درد کا مارا رونا بھی زمانے کو نہیں میرا گوارا تو فانِ بلاخِ زہے اور دور کا نارا جیتا ہوں تیرے نام کا لیلے کے سہارا جیتا ہوں تیرے نام کا لیلے کے سہارا روشن تیرے جلبوں سے ہو کاشان اے قائم یا ختم ہی ہو جائے یہ افسان اے موسیقی 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 اہلِ بیتِ طیبین الطاہین المعصومین المظلومین اللذینہ عذاب اللہ عنہم الرجسہ وطہرہم تطہیرہ 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 یہاں بے عنوانِ اسکریین صلوات اللہ وطلالہ مسلسل تقریروں کا ایک سلسلہ تھا اور چونکہ امامِ دہم اور امامِ یازدہم کی زندگیوں پر ایک ضروری گفتگو مقصود تھی اور صرف گوشہ علم کو پیش نظر رکھ کر بعض مسائل کو پیش کرنا مقصود تھا اس لئے یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس گفتگو کو اسی صورت سے خاتمے پر پہنچایا جائے کہ ہم امامِ دہم اور امامِ یازدہم کے متبرد تذکرے کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کریں اس سلسلہ امامت کے اختتام پر جہاں مقصودِ نگاہ اور منظورِ نظر وجودِ حضرتِ امامِ آسر ہے اور اسی عنوان سے اسی بنا پر یہ اعلان کیا گیا کہ جشنِ تاج پوشیوں تخت نشینی ہے حضرتِ حجتِ آسر منایا جائے گا بلشتہ تقریروں میں آپ حضرات کی مسلسل حاضری اور غیر معمولی توجہ کا میں شکر گزار ہوں اور اب چونکہ مجھے کل کی تقریر سے اپنے آپ کو مسلسل رکھنا مقصود ہے اس لئے اتنا عرض کروں کہ گفتگو کل یہ تھی کہ امامِ یازدہم کے مقابل میں کتنی جماعتیں کتنے انسٹیٹوشنز کتنے ادارے مسلسل مصروفِ عمل تھے اور چاہتے یہ تھے کہ عالمِ اسلام کی توجہات کو اپنی طرف منعطف رکھیں تاکہ دنیا اہلِ بائد شناس نہ بن سکے چنانچہ ایک طرف تو خود شاہی کا ادارہ تھا جو عالمِ اسلام پر محیط تھا اکسکر لشتر بیت المال حکومت کا آئین ان کے مستبد عوانین اور ان کا انفلوینس طائرِ اثر ان کے بالکل ساتھ ساتھ محدثین کا وہ دور جو ساتھ ساتھ جا رہا تھا دورِ اسکریہ ان کے یعنی حضرتِ امامِ علی نقیق کا سنِ شہادت ہے دو سو چوپن اور امامِ حسنِ اسکریق کا سالِ شہادت ہے دو سو ساتھ یہی وہ اثر ہے یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں حضرت محمد بن اسمائیلِ بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کی تدوین کرتے ہیں اور یہی وہ اثر ہے جبکہ حضرت مسلم بن حجاج رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح مسلم کی تدوین میں مصروف ہیں ایک کا سنِ وفاہ دو سو 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 پن ہے ایک کا سنِ وفاہ دو سو اکسٹھ ہے اس لیے یہ بلکل ہم اثر ہے ہمارے دہم اور یازدہم امام کے اور ان دولوں اماموں کے اثر میں یہ محدثین آتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ باقی کے اور چار محدثین بھی اسی اثر کے لگ بھگ کام کرتے ہیں تو شاہی کا ایک ادارہ ہے محدثین اسی دور میں ہیں مفتی حضرات جو مسلسل فتوے دیے جا رہے ہیں مختلف سکولز کے مطالب یعنی ملکی سکول ہنبلی سکول شافعی سکول ہنفی سکول یہ تمام مفتی اسی دور میں موجود ہیں اس کے علاوہ یہی وہ دور ہے کہ جہاں صوفیاء اکرام اپنی قوت کے ساتھ اپنی تقدس کو اپنے تقویٰ کو اپنے زہد کو منوانا چاہتے ہیں اور جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ حسن بسری سے لے کے یہ دور آکے قتم ہوا ہے امام دہوں اور امام یاد دہوں تک حسین ابن منصور حلاج پر جن کا سن وفات تین سو نو ہے یعنی جن کو سولی دی گئی اس سن میں تین سو نو ہجری حسین ابن منصور حلاج کل ارز کر چکا ہوں کہ تین بڑے بڑے صوفیاء جو واقعی اپنے لیے ایک ڈیریکٹ اکراس اسکول آف تھوٹ رکھتے تھے وہ اسی دور آسکری یعنی میں تھے یعنی سب سے پہلے آپ دیکھیں گے حضرت باعزید بستانی کو جن کا سن وفات دو سو چونسٹھ ہے اس کے بعد جنید بغدادی ہیں جن کا سن وفات دو سو اٹھے آنوے ہے اور اس کے بعد حسین ابن منصور حلاج ہیں جن کا سن وفات تین سو نو ہے اتفاق سے یہ تینوں میں زمانے کو درک کیا ہے آسکری یعن کے اور حسین ابن منصور حلاج نے اور جنید بغدادی نے بازاقتہ حاضرییاں دی ہیں خدمت میں امام حسن عسکری صلو اللہ علیہ وسلم اور یہ ایک عجیب حقیقت ہے یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ ان تینوں نے ان تینوں نے جو عسکریائن کا زمانہ دیکھا ہے ان تینوں کو درک کیا ہے ان تینوں کو جا کر دیکھا ہے ان تینوں سے ملاقات کی ہے محمد ابن یعقوب فلائنی صاحب کافی نے ان سے ملاقات کی ہے محمد ابن پاپوہ شیخ صدوق نے ان سے ملاقات کی ہے ان کے پدر اکرامی علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن پاپوہ خمی یعنی پدر شیخ صدوق شیخ صدوق اول کہ یہ صوفیاء اکرام ایک طرف تو اہمہ کے حمس رہے دوسری طرف ہمارے مجتہدین کے دور میں آتے ہیں چنانچہ حسین ابن منصور حلاج کو جو سولی دی گئی اور جو دار پر ان کو لگایا گیا تو وہ محمد ابن یعقوب کلینی کی نگاہوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا اور اس وقت لوگ محمد ابن یعقوب کلینی کے پاس جمع تھے صرف ارضیہ کرنا چاہتا تھا کہ اہمہ کے مقابل میں اتنے انسٹیٹوشنز کام کر رہے تھے اور سب متحد نہیں تھے سب متحد نہیں تھے ہر ایک ایک علاہدہ روش پہ جا رہا تھا ہر ایک کے پاس مقصد کچھ اور تھا ہر ایک کے نکتے نگاہ میں کچھ ندرت تھی کچھ جدت تھی ایک دوسرے کی مقالفت پر کام کرنے کے لئے مجبور ہو گیا اور اگر حکومت یہ دیکھ کر کہ یہ سارے ادارے چونکہ اہل بایت کی مقالفت پر کام کر رہے ہیں اس لئے حکومت نے ہر ادارے کے سر پر ہاتھ رکھا حکومت نے ہر ادارے کی سرپرستی کی کہ جہاں تک ہو سکے دنیا کو ان سے ہٹانے کی کوشش کرو مگر حکومت یہ بھول گئی کہ اہل بایت سے ہٹانے کے لئے جو سب سے بڑی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ خود اہل بایت میں اختلاف پیدا کر دیا جاتا ہے جو حکومت کے اختیار میں نہ تھا جو حکومت کے بس میں نہ تھا اور حکومت کے مقابل میں جو ادارے آئے وہ سب آپس میں مختلف تھے اس لئے جتنا دنیا کو ان اداروں کی طرف پھیجنے کی کوشش کی گئی دنیا نزدیک جاتی تھی اختلافات کو دیکھ کے پھر پیچھے ہٹ جاتی تھی اور خود بازا پیتور پر یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ یہاں ہر شخص اپنی قیادت اپنی عامریت اپنی منلائیت اپنی صوفیت کی فکر میں ہے انتہا یہ ہو گئی کہ جیسے ہی امام حسن عسکری کی شہادت کا اعلان ہوا آپ تاجب کریں گے کہ روز کے آنے جانے والے امام حسن عسکری کے پاس انہوں نے اپنی بابیت کا اعلان کر دیا انہوں نے اپنی نیابت خاصہ کا اعلان کر دیا انہوں نے یہ کہا کہ اگر حضرت حجت کے متعلقت معلوم کرنا ہے تو ہم سے پوچھو خاصہ کا وہ مستحق ہے اور دوسرا محمد ابن نسائر نے جو ہمیشہ حاضری دیا کرتا تھا امام یاد دوہم کی قلمت میں اس نے اعلان کر دیا کیونکہ وہ نیابت خاصہ کا مالک ہے چنانچہ کئی آدمی نیابت خاصہ کے دعوے دار پیدا ہو گئے مسئلہ تھا ہی ایسا نازک مسئلہ تھا ہی ایسا نازک کہ امام غائب ہے اور امام تک پہنچنے کی صورت کیا ہے انکار اس زمانے میں کیا نہ جا سکا کیا نہ جا سکا کہ امام کا وجود ہی نہیں ہے کیونکہ زمانہ متصل تھا زمانہ جان رہا تھا اس لیے یہ کوشش تھی کہ امام تو ہے بہت صورت ہے لیکن اب کوئی نائب بنے امام ہے لیکن کوئی اب ان کے نزید جانے والا اپنے آپ کو ثابت کرے ان کا مخصوص باب بنے چنانچہ یہ بابیت و نیابت و جانشینی نمائندگی رپیزنٹیشن یہ ساری باتیں اسی دور میں پیدا ہوئیں اسی دور میں پیدا ہوئیں اور اس کے بعد سے مسلسل کئی فرقے اسلام میں پیدا ہو گئے اور ہر فرقے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ امام ہم میں ہے نیابت ہم میں ہے دعوت الالحق ہم میں ہے اور ہم دنیا کو صحیح طور پر زمانے کے امام سے روشناف کر سکتے ہیں یہ ایک سلسلہ تھا گزشتہ تقریروں کا جس کو میں اس مقام پر روکنا چاہتا ہوں اس کے بعد صرف اتنی بات کروں گا کہ تین سو نو ہجری میں جب منصور حلاج کو سولی دی گئی تو منصور حلاج نے اس سلسلے کو آگے پر ہنے کا اعلان کر دیا چنانچہ تین سو پیتیس میں شیخ شبلی کی وفات ہوئی شیخ شبلی اپنے زمانے کا بڑا سوپی تھا شیخ شبلی نے اپنا قرقہ قلافت ایک واسطے سے بھیجا چار سو چالیس ہجری میں شیخ ابو سعید ابو الخیر تک وہ پہنچا یہ اپنے زمانے کے مشہور صوفی تھے چار سو چالیس کے بعد پانچ سو پانچ میں وہ شخص آیا جس کو دنیا غزالی کے نام سے یاد کرتی ہے پانچ سو پانچ ہجری ان کا سن وفات ہے پانچ سو پچیس میں حکیم سنائی آئے انہوں نے قرقہ تصرف سہنا انہوں نے یہ پیری و مریدی کے سلسلے میں اپنے کام کو آگے بڑھایا یہ غزالی کے مرید قاس رہے اور اس کے بعد پھر پانچ سو اکسٹھ میں حضرت شہ عبدالقادر دیلانی حسنی الحسینی یہ تصرف کی منزل پر آئے یہ ان کا سن وفات ہے اور چھ سو چھ میں پھر وہ ہستی آئی جس کو دنیا مہید دین عربی کے نام سے یاد کرتی ہے چھ سو سب تائیس میں قادر فرید الدین افتار کا سن وفات ہے چھ سو پائیٹیس میں حضرت شہاب الدین سہروردی دنیا سے گئے چھ سو اکسٹھ میں یہ مولانا روم کا سن وفات ہے کہ جن کے تصرف کو آج ان کا دفتر ایک ایک دفتر ہم تک پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اور حکومتیں چاہتی ہیں کہ کسی صورت دنیا مولانا روم کو بھولنے نہ پائے ہر طرف سے ان کے اشعار کی نشت و اشعات ہو رہی ہے ہر طرف سے ان کے کلام میں حکمت التیام کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں چھ سو اکسٹھ پر یہاں آپ کو روکوں گا اس لیے کہ تین سو نو میں جب حسین ابن منصور حلاج دنیا سے جا رہے تھے تو دیکھا انہوں نے نمانا ایمہ کا اور یہ بھی دیکھا کہ ایمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک دور تدوین شریعت تھا دور تدوین شریعت تھا اب دور اجتحاد شروع ہو رہا ہے اب تک ہمارے زمانے میں کوئی فتوہ نہیں دے سکتا تھا ہمارا حکم چلتا تھا اب ہم دنیا سے جا رہے ہیں اور غیبت سبرہ کا آغاز ہے اس کے پاس غیبت قبرہ کا آغاز ہے اس لیے اما من کانا سائنا لنفس ہی حافظا لدین ہی اب اگر ہمارے علماء میں سے کوئی ایسا شب پیدا ہو جائے جو اپنے نفس کی حفاظت کرے جو اپنی آپ حفاظت کرے جو دین کی حفاظت کرے جو امر مولا کی حفاظت کرے جو مقالفت حوا وہ حوث پر کمر باندھ لے پس عوام کے لیے لازم ہے کہ اس کی تقویر کیے جائیں یہاں سے ہمارا سلسلہ اشتحاد شروع ہوا اور یہ سلسلہ اشتحاد اور یہ سلسلہ اشتحاد مسلسل کررل بن گیا ان صوفیاء اکرام کا جو اپنی بری بری خوبتوں کے ساتھ یہ چاہتے تھے کہ اپنے تقدس کا سکہ دنیا پر منوا دیں چنانچہ ایک طرف حسین ابن منصور حلال دوسری طرف محمد ابن یعقوب قلیمی نے آباز دی کہ کتاب اور سنت کے متعلق جتنے احکام کو معلوم کرنا چاہتے ہو اور پورے عائماتی زندگی میں ان کے جتنے نصوص کو معلوم کرنا چاہتے ہو ان سارے نصوص کو میں نے سولہ ہزار ایک سو ننے انوے احادیث میں پوری قابی میں رکھ دیا ہے جمع کر دیا ہے تاکہ قیامت تک کے لئے خجت رہے خجت رہے کہ عائمہ کا اسکول کبھی آپس میں مختلف نہیں ہوتا عائمہ کا مختلف کبھی آپس میں اختلاف پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیتا محمد ابن یعقوب پلینی اسی دور کے تھے تین سو انتیس ہجری میں ان کی وفاق ہے ان کے بعد شیخ صدو محمد ابن باپ احمی آئے ان کی وفاق تین سو اکیاسی ہجری ہے یعنی ان کا زمانہ شیخ شبلی کا زمانہ ہے اس کے بعد ابو سعید ابو الخیر آئے چار سو چالیس ہجری میں ان کا زمانہ محمد ابن حسن توسی کا زمانہ ہے صاحب تحریب و استفسار کا اور اس کے بعد پانچ سو پانچ میں غزالی آئے ان کا زمانہ محمد ابن علی ابن شہراشوک کا زمانہ ہے طورسی صاحب مجمع الوہیہ محمد ابن یعقوب قلائنی محمد ابن حسن دوسری اور محمد ابن حسن دوسری کے بعد محمد ابن علی ابن شہراشو صاحبِ متشابہات القرآن صاحبِ زجاد صاحبِ مجمول بیان اب ان لوگوں نے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر اس کے بعد جب زمانہ آگے بڑھا پاک سو ایک سٹھ ہجری جو میں نے ابھی ارس کیا کہ بغداد ہی میں حضرت شیخ عبدالقاد زیلانی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ وہ زمانہ تھا کہ ابو علی ابن محمد ابن حسن دوسری نے پورے اشتحاد کی قوتوں کو ایک جگہ کر لیا تھا اسی زمانے میں ان کی سب سے بڑی درست رہائم ہوئی تھی اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ آج دنیا میں جہاں بھی کوئی مجتحد ہو یہ لازم ہے کہ اس کا سلسلہ اشتحاد جا کے ختم ہوگا ابو علی ابن توسری پر یہ ہمارا اتنے براہ مجتحد ہے یعنی محمد ابن حسن توسری کے صاحب زادے ہیں صاحبِ تہذیب کے فردن ہیں صاحبِ استفسار کے فردن ہیں یعنی مدلسی کا سلسلہ ہوگا تو انہی کے ذریعے سے جائیں گے اللہ میں ہلی کا سلسلہ ہوگا تو انہی کے ذریعے سے جائیں گے خادر نصر الدین توسری کا سلسلہ ہوگا تو ابو علی توسری ہی کے ذریعے سے جائیں گے ابو علی توسری نے ایک دستگاہ آئین کی ایک مقتب آئین کیا یہ پہلی منزل تھی کہ جہاں دنیا کو بتلایا گیا کہ دیکھو بغداد میں اس طرح سے ہم بھی اپنا ایک اسکولف تھاٹ رکھتے ہیں اس کے فوری بعد اب وہ ہستی دنیا میں آئی کہ جس کے لئے واقعی نگاہیں منتظر تھیں اور وہ ہستی گویا شہی مانا میں معاصر تھی معاصر تھی ان ہستیوں کے قادا فرید الدین اتار مہی الدین عربی اور اس کے بعد وہ بزرگ جن کا میں نے ابھی نام لیا مولانا روم یعنی یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو عقل حادی اشر قادا نصیر الدین توسی کہتے ہیں کہ قادا نصیر الدین توسی نے یہ پیہ کر لیا تھا کہ اب اسی طرح احتام ائیمہ اسی طرح پیغام ائیمہ کے آگے باتے جائیں گے میں اس منزل پر پہنچ کر پھر رکھنا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ قادا نصیر الدین توسی کا سن وفات چھ سو بہتر ہجری ہے چھ سو بہتر ہجری ہے چھ سو بہتر تک پہنچانے کے معنی یہ تھے کہ ایک سو دس حسن بسری ایک سو دس حسن بسری سے لے کے چھ سو ایک سر تک میں نے تاریخ کے سلسلے کو پہنچایا ہے کہ متقابل قوتیں کیا کام کر رہی تھی ائیمہ کا مکتب کیا کام کر رہا تھا ہمارا سلسلہ اجتحاد کیا کام کر رہا تھا اور پھر یہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ محمد ابن حسن دوسی نے کبھی مقالفت نہیں کی شیخ مفید کی شیخ مفید نے مقالفت نہیں کی محمد ابن یعقوب قلینی کی محمد ابن یعقوب قلینی نے مقالفت نہیں کی اپنے مشایق اجازہ کی ان کے مشایق اجازہ کی کیا مجال تھی جو کسی امام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں الحمدللہ جو اول نے کہا وہ آخر نے کہا جو پہلے نے کہا وہ خاتم نے کہا دنیا کا بتلایا اول انا محمد اوسط انا محمد آخر انا محمد خجل انا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور اس لئے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے یہ چند جملے بڑی تحضیف یہ ادا کیے فقط اس لئے کہ آج پہلی مطبع تشریف لانے والوں پر خلاصے تقاریر گزشتہ گراہ نہ ہو جائے اور جس سلسلے کو میں نے آج یہاں تک پہنچایا ہے قادر نصیر الدین توسی تک وہ آج ہی کے لئے تھا ہم آج شروع کرنا چاہتے تھے تین سو نو ہجری سے یہ ممکن تھا کہ ہم اس سلسلے کو چھ سو بہتر سے تیرہ سو چھ سی تک پہنچا دیں یہ ممکن تھا کہ ہم چھ سو بہتر سے تیرہ سو چھ سی تک پہنچا دیں اور ایک ایک منزل پر آپ کو یہ بتلائیں کہ ہمارے پاس اس ادارہ اشتہاد نے کیا کیا لیکن آج کی شب کے دواز سے میں تھوڑا سا مقصد سے دور ہو جاؤں گا مجھے صرف اتنا آس کرنا مقصود ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس فکر ایک ہے سلسلہ ہمارے پاس ریشنلائزیشن کا ایک ہے تاقل کا سلسلہ ایک ہے ہم مسائل پر ایک ہی طرف سے غور کرتے ہیں ہم کو معلوم ہے ہم کو معلوم ہے کہ ہماری آنکھوں میں بھی کمزوری ہے ممکن ہے ہم میں ہزاروں آئیول بھی ہوں گے ممکن ہے ہماری آنکھیں خراب بھی ہوں گی ہماری باطنی آنکھوں میں بھی کچھ کوتا ہی ہوگی اس لیے کہ ہم محدود ہیں ہم اگر محدود ہیں تو اپنی کوتا ہیوں پر ہم کو نظر رہنی چاہیے مگر یہ اللہ کا شکر ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اس کو تاہنی کا احساس کر لیا اور ہم نے اپنی بگری آنکھوں سے رسالت کو نہیں دیکھا ہم نے علی کی نگاہ یہ ایک خصوصیت ہے آپ کچھ ہم میں بھی کمزوری آنکھیں یعنی ہم کو یقین الاعتماد نہیں ہے ہماری دوربینی پر ہماری بصیرت پر ہماری تیز نگاہی پر ہم محدود ہیں محدود ہیں اور ظاہر ہے کہ جہاں انسان محدود ہوتا ہے وہاں دو آئیب نمائع ہو جاتے ہیں جہاں انسان محدود ہو یا کوئی چیز محدود ہو وہاں دو آئیب ہو جاتے ہیں وہ محدودیت وہ محدودیت جب طبعی ہوتی ہے وہ محدودیت جب طبیعت میں آ جاتی ہے تو اس سے علم پیدا ہوتا ہے یعنی رنج محدود ہے اس لیے اس کی تمنایں زیادہ ہیں تمنا پوری نہیں ہوتی علم ہے محدودیت کا ایک نتیجہ علم دوسرا نتیجہ گناہ اس لیے اس لیے کہ اس کی حوث چاہتی ہے کہ کچھ اور ترقی کرے کچھ اور چیزوں کو حاصل کرے اس کی حوث یہ چاہتی ہے کہ کچھ اور منازل کو سر کرے چنانچہ اس حوث کی تکمیل کے لیے لازمی طور پر اس سے گناہ صادر ہوتا ہے یہ محدودیت ہی ہے کہ جس سے یا علم صادر ہوتا ہے یا گناہ صادر ہوتا ہے اور اگر یہ محدود لا محدود سے بابستہ ہو جائے تو علم بدل جاتا ہے لذت سے گناہ بدل جاتا ہے افت سے میں نے اسمت نہیں کہا ہے گناہ بدل جاتا ہے افت سے علم بدل جاتا ہے لذت سے لذت ہی ہوناتی ہے کہ مسلسل جب اس کو ایک تصور وحدت کا ہو جاتا ہے محسوس ہوتی ہے وحدت اس کسرت میں اور ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے کہ اس نظام اکبر میں منظم ہے مربوط ہے مسلسل ہے تو اس کی باطن دینی ظاہر سے حق کر کائنات کے متعلقے میں مصروف ہو جاتا ہے اور اپنی مختصر پی مندگی کو وہ لا محدود اور طویل بنا کے ہوئے کائنات کا ایک طویل فکر سے متعلقہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صحیح معنی میں لذت وہی ہے کہ جہاں پانی قاہشات ختم ہوں اور باقی متعلقات انسان کے سامنے ہوں چنانچہ اس سے اس کو لذت حاصل ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھئے لذت ملائمت نفس کا نام ہے کہ نفس قبول کرتا ہے کس چیز کو اگر نفس محدود ہے محدود باتوں کو قبول کرے گا اگر لا محدود کے اشاروں پر چل رہا ہے تو لا محدود ہو جائے گا نفس قتمی مرتبت لا محدود مرضی الہی کا نمائندہ ہے نفس قتمی مرتبت لا محدود مرضی الہی کا نمائندہ ہے اس لئے نہ وہاں علم ہے نہ گناہ ہے نہ وہاں علم ہے نہ گناہ ہے ہمارے پراجت علم نہ ہو تو لذت ہے وہاں علم نہیں سعادت ہے ہمارے پاس گناہ نہ ہو عفت ہے وہاں گناہ نہیں قسمت ہے یہ قسمت و سعادت عبدی کے ساتھ خاتمیت آگے بڑھ گئی خاتمیت آگے بڑھ گئی میں اپنی منزل پر پہنچ گیا سورہ راہیم کی آیت کی میں نے خلاوت کی تھی علم طرح تو نے دیکھا کیفہ ذرب اللہ ہو مثلاً کلمتاً طیبتاً اللہ نے کلمتایبا کی کیسی مثال لی کلمتایبا کی مثال شجرے تیبا کیسی ہے کلمتایبا اس پاہر شجر کی طرح سے ہے کہ شجرتن تیبتن اسلحہ ثابتن وہ فرحہ فی سما اس کی جنہیں مضبوط ہیں اس کی ڈالیاں آسمان میں ہیں تو اٹھی اکلہ ہو کل لہی ننبیزن ربہا ہر زمانے میں یہ درق اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا ہے وَيَذْرِ اللَّهُ الْأَمْثَال اسی طرح سے خدا امثال کو بیان کرتا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون تاکہ یہ مقام تذکر پر آجائیں وہ مثال و کلمتن خبیصتن کشجرتن خبیصتن نشتسط من پوطلر مالہا من قرار اور کلمہ خبیصہ کی مثال اس شجرے خبیصہ کیسی ہے کہ جس کی جنہیں زمین میں نہ ہو تیکھئے فرق یہی ہے کلمہ تیبا وہ ہے کہ اصلحہ ثابق وفرحہ فی سما اور شجرے خبیصہ کا وجود ہے انکار نہیں کیا جا سکتا شجر کے مقابل میں شجر ہے شجر کے مقابل میں شجر ہے کوئی یہ نکہ کے شجر نہیں ہے شجر ہے وہاں بھی ڈالیاں ہیں وہاں بھی پتے ہیں وہاں بھی سائعہ ہے اس سائعے سے فائدہ اٹھانے والے وہاں بھی ہیں مگر مگر کہ شجرہ تن خبیصہ نجت تو ست من فوقلہ وہ ہے جس کی جنہیں زمین سے اکھا چکی ہیں زمین نے جنجوں کو چھوڑ دیا مالہ من قرار اس کے لئے قرار نہیں ہے عجیب جنہ کا یہ قرار نہیں ہے شجرِ طیبہ کو قرار ہے یہاں پر پہنچی تو میں توفیقِ الٰہی کا طالب ہو کر اس سلسلے کو وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے پہلی مرتبہ شجرِ طیبہ چلا یعنی شجرِ ممنوعہ سے لے کر جنت کے جنت کے شجرِ ممنوعہ سے لے کر شجرِ طیبہ آدم دنیا سے جا رہے تھے انہوں نے شیس کو اپنا وسی کیا شیس نے شبان کو اپنا وسی بنایا شبان نے مجلس کو اپنا وسی بنایا مجلس نے محوک کو اپنا وسی بنایا محوک نے ناکور کو اپنا وسی بنایا ناکور نے اقنون کو اپنا وسی بنایا اقنون نے حضرت النوح کو وسائد دی یہ پہلا نبی اولاد حضرت النوح نے سام کو اپنا وسی بنایا سام نے یافس کو اپنا وسی بنایا یافس نے اسامر کو اپنا وسی بنایا اسامر نے برہ کو اپنا وسیع بنایا برہ نے حفیثہ کو اپنا وسیع بنایا حفیثہ نے عمران کو اپنا وسیع بنایا عمران نے عبراہیم کو اپنا وسیع بنایا یا دوسرا نبی یا اللہ تمہیں عبراہیم نے عصحاب کو اپنا وسیع بنایا عصحاب نے یعقوب کو اپنا وسیع بنایا یعقوب کے وسیع یوسف ہوئے یوسف کے وسیع بسریعہ ہوئے بسریعہ کے وسیع حضرت شعیب ہوئے شعیب کی وسائد موسیٰ کو ملی یک تیسرہ نبی جہولہ موسیٰ نے یوشع بن نون کو وسیع بنایا یوشع بن نون نے اپنا وسیع داود کو بنایا داود نے اپنا وسیع سلیمان کو بنایا سلیمان نے اپنا وسیع زکریہ کو بنایا زکریہ کے وسیع حضرت عیسیٰ ہیں یہ توفہ نبی جہولہ عیسیٰ نے اپنا وسیع شمعون بن صفاہ کو بنایا شمعون بن صفاہ کے وسیع یحیاء تھے یحیاء نے اپنا وسیع برادا کو بنایا برادا نے اپنا وسیع سلمہ کو بنایا سلمہ نے اپنا وسیع عبادت کو بنایا عبود سے عبادت سے مسائے احمد مشتبہ و محمد مشتبہ عبوریت قلعہ تیبہ کی مثال شجر تیبہ کیسی ہے تو شجر تیبہ یہاں رکھنے سکے گا محمد حریض و وسیع بنایا عبوریت قلعہ تیبہ کیسی ہے شجر تیبہ کی مثال اصل ثابت ہے جرے مضبوط ہے زمین میں نہیں اس لیے میں حسین تک پہنچ کروں گا آپ حجر تک پہنچ گئے جس کجر کی جانے دلوں میں ہیں دلوں ہمیں ثابت ہیں وہ دل عرض ہے جو قبولیت جس کا شرف ہو پیزیرش جس کا مادہ ہو جو قبول کرے اگر زمین قبول کرے تو مادہ قبول وہاں ہے اگر دل قبول کرے تو مادہ قبول یہاں ہے مگر صرف یہی ہے صرف یہی ہے کہ ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کونسی زمین کیسی ہے کونسی زمین کیسی ہے مگر دل کا اس لیے تذکرہ کرتا ہوں کہ دل کی صورت یہ ہے اِنَّ سَلَوَاتِنَا عَلَيْكُمْ زیارتِ جامعہ کہ آلِ محمد جب ہم تم پر درود بھیجتے ہیں اِنَّ سَلَوَاتِنَا عَلَيْكُمْ تِیباً لِقَلْقِنَا تَحَورَةً لِعَنْفُسِنَا تَسْكِيَةً لَنَا جب ہم دلود بھیجتے ہیں تو ہمارے نفسوں میں تحارت پیدا ہوتی ہے ہمارے نفس میں تسکیہ پیدا ہوتا ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے ہماری کمزوریاں قتم ہو جاتی ہیں تو میں اس دل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو دل طیب ہے جو دل طاہر ہے جو دل مزکتا ہے اور جو دل کو طاہیوں سے دور ہے اس دل میں ہے وہ شجرِ طیبہ گفتبو یہاں تک پہنچ گئی اس لئے کہتا ہوں ان کے وہ شجرِ طیبہ کو وہ دل اس کی اصلِ ثابت کو جانتے ہیں اور پھر ایک دل سے دوسرے دل تک ایک نسل سے دوسری نسل تک ایک دور سے دوسری دور تک برابر ایک احد سے دوسرے احد تک برابر یہ شجر اپنے سائے کو منتقل کیے جا رہا ہے اور اس کا پھل ہر دور میں موجود ہے مجھے اب شجرِ طیبہ ہی سے فرصت نہیں ہے میں کلمہ طیبہ ہی میں منہمک ہوں بائبل نے کجیب جملے سے تعارف کروایا تھا اپنے پڑھنے والوں کو کہ آغاز میں کلمہ تھا آغاز میں کلمہ تھا اور کلمہ خود خدا تھا امیر المؤمنین کے سامنے کسی نے یہ جملہ کہہ دیا آپ نے بے اختیار کہا اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكْ وَتَعَلَى تَقَلَّمَا بِكْقَلْمَةِ اللہ نے کلام کیا ایک کلمے سے فَسَارَ مُحَمَّدَ اور محمد ہو گئے وہ فکر توریت کی ہے کہ کلمہ خدا ہے یہ فکرِ عَلَوی ہے کہ کلمہ محمد ہے اب دنیا اسلام فیصلہ کرے دنیا اسلام فیصلہ کرے کلمہ خود کلمہ محمد ہے تو کلمہ پڑھنے والوں اب تو کلمے کے متعلق غور کرو کہ کلمے کی شان کیا ہے دنیا میں سب اپنے آپ کو موحید کہہ رہے ہیں اب عیسائی بھی اپنے آپ کو موحید کہتا ہے یہودی بھی اپنے آپ کو موحید کہتا ہے فلسفی بھی اپنے آپ کو موحید کہتا ہے ڈاکٹر ریڈا کرشنن بھی پوری ہندو قوم کی طرف سے اپولوجی کرتے ہوئے اپنے آپ کو موحید کہتے ہیں تو فقط لا الہ الا اللہ کلمہ نہیں ہے ساری دنیا شریک ہو جائے گی لا الہ الا اللہ میں اس لئے کلمہ پڑھنے والوں کلمے کا دوسرا جزو کلمہ ہے جزو کلمہ طیبہ کہتے ہو وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اور اگر یہ بات سمجھ میں آگئی تو پھر آدم سے تلا خاتم تک اور پھر قاتم کے بعد ارشاد ہوا الہی ہے اسے کی طرف پھر بلند ہو جاتا ہے طیب کلمہ اور عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے اب یہ سعود میراج ہے تو ہے اب یہ سعود سلسلہ امامت ہے تو ہے اب یہ سعود غیبت ہے تو ہے اور اب یہ سعود ہم سے اور ہماری آنکھوں سے پنہا ہونا ہے تو یہی منزل سعود ہے کہ اسی کی طرف طیب کلمہ سعود کرتا ہے اور عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے بہر صورت ہماری فکر ایک ہے ہم وصل قول کے پابند ہیں ہم نے کسی مقام پر اختلاف نہیں دیکھا ہم کسی مقام پر فکر میں اختلاف نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ کسی صورت کسی صورت ہمارے سننے والے اپنے دوستوں کو یہ پیغام دیں اور واقعی یہ حدیعہ دیں دوستوں کو یہ تحفہ دیں کہ دیکھو اس عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کس طرح سے ہم اپنی فکر کو مسلسل مربوط رکھنے کے عادی ہیں اور کس طرح سے ہماری فکر ہر دور میں ایک رہی ہے رسالہ امامت سلسلہ اشتہا امامت سلسلہ اشتہا گفتگو یہی ہے کہ رسالت کی وہ منزل ہے جہاں آدم بھی ہے شیس بھی ہے شبان بھی ہے مجلس بھی ہے محوب بھی ہے یعنی اپتدائی تعلیم ہے اپتدائی تعلیم ہے پرائیمری کلاسس ہیں پرائیمری کلاسس ہیں مطلب یہ کہ بچہ استاد کی نگاہوں سے اوہ جھنگا رہے بچے کی نگاہ میں ہمیشہ استاد رہے اور بچے کا ہاتھ تھامے تھامے استاد پھرتا رہے پرائیمری منزل ہے اس کے بعد وہ دور آیا جہاں نبوہ سے عظم ہے علوہ العظم انبیاء ہے تو انہوں نے ایک ترقیدی فکر کو ترقیدی کہ ہم پڑھاتے ہیں ہم ساتھ رہیں گے نگرانی کریں گے دشمنوں سے بچائیں گے مگر تم بھی تو ایمان و عمل کی داقتیں مطلعو ایمان و عمل کی رہو پر تم بھی تو چلو احکام کو یاد دو ہمیشہ ملنا ضروری نہیں ہے جب ملو ہم سے پوچھ لوں ایل سے موقع پر آ کر سلسلہ رسالت کو ختم کیا جہاں دین مکمل ہو گیا دین مکمل ہو گیا صحیفہ آسمانی اپنے اختتام پر پہنچا تکوین کی انتہا محمد بن کر آئے تشریح کی انتہا قرآن بن کر آیا انتہا تکوین ختمی مطبط انتہا تشریح قرآن قرآن جب آیا تو آیتیں مجمل تھیں اشارے تھے ضرورت تھی کہ کوئی تفصیل دیتا ختمی مطبط نے تفصیل دی تفصیل کو محفوظ کان رکھے تفصیل کو محفوظ کان رکھے قبیلے سبلت قبیلے سبلت ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن تفصیل کو محفوظ کان رکھے مفتی آقا فرسان مخالب ایک کا فترہ دوسرے کی زد پر تفصیل کو محفوظ کان رکھے محدثین ایک کی زد پر دوسرے ایک نہیں حدیث کو لکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح ہے تو رسول رسول حفاظت اس حلت کے لیے نہ محجسین پر اعتماد کر سکتے تھے نہ فقہوں پر اعتماد کر سکتے تھے نہ مفتیان پر اعتماد کر سکتے تھے نہ علماء پر اعتماد کر سکتے تھے اس لیے کہ ہم درست اختلافی اختلافہ اس لیے کہہم دو چیزیں چھو رہا ہوں دو چیزیں چھو رہا ہوں اب امامت کا کام کیا تھا امامت کا کام یہ تھا کہ تدوین سنت ہو تدوین حدیث ہو سنت کی حفاظت ہو دنیا متاثر کرنے کی کوشش کریں لیکن امام کسی سے مرعوب نہ ہو کھانے کو پسند کریں کمپرومائس کو پسند نہ کریں زنجیریں پہل لیں مگر کسی حلال کو حرام یا کسی حرام کو حلال ہوتے ہوئے دیکھ نہ سکے اور اس طرح دے سلسلہ امامت کو آگے بڑھایا یہ اعلان کرتے ہوئے کہ حکومتوں کی سرپرستی میں فرقہ عدلیہ نہیں بن رہا ہے حکومتوں کی سرپرستی میں یہ فرقہ نہیں بن رہا ہے جن کو حکومتوں کی سرپرستیاں حاصل ہیں وہ اپنی خبر لیں کس کس حکومت نے کہا کہا سرپرستی کی یا حکومت حرام مقالب حرام دشمن ان کو دشمنی کی پرواہ نہیں ہے ان کو دشمنی کی پرواہ نہیں ہے ان کو عداوتوں کا قیال نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عداوتوں ہی میں تو پرواہ چڑنا ہے اور حفاظت کا قیال ہے آدمی چن لیا جاتا ہے آدمی منتخب ہوتا ہے اس کو راوی بنایا جاتا ہے راوی کے بعد راوی آتا ہے اصحابِ حجمہ آتے ہیں اور اس کے بعد جب امامِ یاس دھونگا دور آتا ہے تو اب رسالت اور رسالت کے بعد امامت اپنے قاتمے پر پہنچتی ہے اور ایک مطبعہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ اب نظامِ تعلیم اس منزل پر پہنچتی ہے کہ جہاں پرائیمری قتم استانیہ قتم فوقانیہ قتم کالج کی تعلیم قتم اب وہ دور آیا ہے کہ طلبہ خود ریسارچ کریں طلبہ خود بور کریں طلبہ خود فکر کریں اب یہاں استاد کو ہملی تھامنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں استاد کو سامنے رہنے کی ضرورت نہیں ہے اب ترقی کرو ان تمام نصوص کی بنیاد پر ان تمام مدامے کی بنیاد پر ان تمام زقیلوں کی بنیاد پر اب ترقی کرو اپنی فکر کو آزاد کرو اپنے دواب کو آزاد کرو استحاد کی مندل پر جاؤ دیکھو دیکھو اگر ضرورت پڑے تو سہارا ہم ہیں سہارا ہم ہیں سامنے اس لیے نہیں آئیں گے کہ ترقیاں رک جائیں گی ترقیاں رک جائیں گی ترقیوں کو کمال پر پہچانا اسی میں ممکن ہے کہ پردے میں رہیں تاکہ تم میں اپنی خودی کو پہچاننے کی عادت ہو خودی کو پہچاننا ہے سیلف اویکننگ ہے آپ کو معلوم ہے اس دورے بھائیبت قبرہ میں جتنا فردگی آئے کانگیگل لیچے اقبال سبوڑے آواز دی خودی کو بدان کرو خودی کو پہچانو سیلف اویکننگ سائدہ کرو اپنی خودی کو بیدار کرو خودی کو بیدار کرنا انسانیت کا کمال ہے مقصد قلقت انسان ہے کہ وہ آ کر اپنے آپ کو بلند کریں جماعتات سے بلند کریں نباتات سے بلند کریں حیوانات سے بلند کریں عام انسانوں سے بلند کریں مومن ہو تو ولی کو دیکھے ولی ہو تو نبی کو دیکھے نبی ہو تو قاتم کو دیکھے اس طرح سے یہ سلسلہ ترہ بنا کے برسا جائے چنانچہ چنانچہ وہی منزل تھی وہی منزل تھی اور عجیب انداز میں اس دور کو اس عمر کو شاید اغبال نے ظاہر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہوئی جس کی خودی پہلے نمودہ ہوئی جس کی خودی پہلے نمودہ وہی مہدی وہی آخر بمانی ہوئی جس کی خودی پہلے نمودہ رہی مہدی رہی آخر زمانی جب گفتگو یہاں تک پہنچ گئی تو پھر اب اپوزیشن کو بھی دیکھئے اب اس تمام انسٹیٹوشن کے سلسلے کو دیکھئے ان تمام اداروں کے سلسلوں کو دیکھئے کہ وہ کہاں تک آگے بڑھ گئے ہیں اغبال کہتے ہیں سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہیں محبوظ سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہیں محبوظ خاور کے ثوابتوں کے افرنگ کے سیار خاور یعنی ایسٹ خاور کے ثوابتوں کے افرنگ کے سیار پیرانے کلیسہ ہو کے شیخانِ حرم ہو نی جدتِ گفتار ہے نی جدتِ کردار پیرانے کلیسہ ہو کے شیخانِ حرم ہو نی جدتِ گفتار ہے نی جدتِ کردار ہن اہل سیاستِ وحی کوہنا کمو پیچ شاعر اسی افلا سے تقیل میں گرفتار دنیا کو ہے اس مہدیہ برحق کی ضرورہ دنیا کو ہے اس مہدیہ برحق کی ضرورت ہو جس کی نکاح زلزلہِ عالمِ افتا یہ تھا یہ تھا ایک سلسفی کی فکر کا نتیجہ دنیا ضرورت محسوس نہیں کرتی نہ محسوس کرے ضرورت مگر جو ایک در سے ہٹتا ہے اس کو میں نے دردر پہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہر گلی میں ایک مدار ہر شہر میں ایک درگاہ ہر موت میں کوئی مجذوب سب کے سامنے نگاہیں جھکی ہوئی سرقمیدہ بھئی کیا ہوا کیا بات ہو گئی یہ ذہن میں اچنی پستی اسلام میں پہلا درز دیا تھا طہارت کا مدر سے نے پہلا درز دیا تھا cleanliness comes first اور آج یہاں گردن جھکا رہے ہو جو آداب طہارت سے واقع نہیں جو مجاستہ پہ رہا جو بندگی کے طریقوں کے واقع نہیں ہے جو اپنے کپڑوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے جو اپنے جسم کی حفاظت نہیں کرتا ہے بات کیا ہوئی بات یہ ہے کہ یہ سزا ہے کفرانِ نعمت میں وہی زلزلہ آئیت کا وہی زلزلہ آئیت کا سلام کرا کئی فضا رب اللہ رسول تو نے دیکھا ان لوگوں نے کیا کیا انہوں نے نعمتِ الٰہی کو تھکرا دیا انہوں نے کفرانِ نعمتِ الٰہی کیا اور اپنی قوم کو لے جا کے جہنم میں لگا دیا یہ سورہ ابراہیم کی آئیت ہے اور اسی سلسلے کی آئیت ہے نتیجہ یہ ہے کہ ایک سے مو پھیر لیا ایک سے نہیں مو پھیرا کامل سے مو پھیر لیا کامل سے مو پھیر لیا حق سے مو پھیر لیا خیر سے مو پھیر لیا صدق سے مو پھیر لیا میرے گمتگو قتم ہو لی میں زیادہ دحمت نہیں دوں گا تو شرطے کے فکر ہیں یہ باتیں رہے جاں ہیں آخری آئے وطمت کلمت اور ردے کا صدقم وعدلہ تیرے رد کا کلمہ صداقت اور عدالت پہ قتم ہو گیا یہ ہے اتنامِ حجت یہاں کلمہ الہی جب قتم ہوتا ہے تو صداقت سے قتم ہوتا ہے عدالت سے قتم ہوتا ہے جو اس سے مو پھیرتا ہے صداقت سے مو پھیرتا ہے عدالت سے مو پھیرا ہے مو پھیرنے والے جھوٹے بھی ہیں اور دارن بھی ہیں guitleات dostوں گا iniciے پھرنے وال districts آپ کے پھرنے والد پھرنے والد مو پھرنے والد آپ کے پھرنے والد رائح وقفرت یقین آپ کے دو بد حدود آپ کھا 真的